موسیقی اور اس کے بعد جب بھی ہم اوٹی ڈی آر سے ٹریس لیتے ہیں تو اس وقت انیشلی جو فائبر پیچ کارٹ ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو ان کے لئے وہ بلائنڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے وی ای فیل سب سے بیسٹ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم ویجول فالٹ کو لکیٹ کر سکتے ہیں اس لئے اس کا نام بھی ویجول فالٹ لکیٹر ہے اور اس طرح کوئی بھی ویجول فالٹ ہو وہ آسانی سے ہم لکیٹ کر سکتے ہیں جو کہ اوٹی ڈی آر سے ناموکن ہے تو ناظرین اب یہ اس کا مین انٹرفیس کی طرف آتے ہیں یہ آپ کے سامنے سارے فنکشن آویلیبل ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آپ کو انٹرڈوز کراتے ہیں پاور میٹر کے بارے میں دوسری نمبر پر ہے پاور سورس اور اس کے بعد ہے سمارٹ اوٹی ڈی آر جو کہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو کہ بہت کچھ نہیں جانتے تو تھوڑا بہت دیمچار پیرامیٹر ہوتے ہیں وہ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک سپرٹ اوٹی ڈی آر ہے جس کے بارے ہم انشاءاللہ آپ کو بریف بتائیں گے اور اس کے بعد وی ایفل ہے اور آج ہم وی ایفل پہ آپ کو بریفلی بتائیں گے کہ کس طرح ایک سمارٹ اوٹی ڈی آر کے اندر جو وی ایفل ایک فنکشن ہے اس کو یوز کر سکیں گے اس کے بعد ایک سپرور دیکھیں اس میں فائلے سیف ہوتی ہیں ہماری جتنی بھی ہوتی ہیں سٹنگ ہو گئی ہے اور کنکٹیوٹی اور باگی اس طرح کی فنکشن ہے تو چلے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی وی ایفل سے وی ایفل پہ ہم کلک کرتے ہیں دیکھیں اس سب سے پہلے ایک چوٹا سا میسج پاپ اپ ہو گیا ہے اور اس پہ دو قسم کی سیٹنگ ہوتی ہیں ایک continue wavelength کی ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے frequency جو کہ flickering کے لیے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم یہ connector لگاتے ہیں fc page card ہم اس کے ساتھ لگا دیا چلے آپ کو دکھاتے ہیں بھی ہم سب سے پہلے جو frequency اس پہ کلک کرتے ہیں جو کہ blipping کر رہی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ blipping کر رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ غلط practice ہے میں نے غلطی سے کر دیا ہے کیمرے کے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے نہیں تھی کیمرے کے سامنے تھی لیکن آپ اس سے گریز کریں کیونکہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ آپ کی eye return account damage بھی کر سکتی ہیں تو اس چیز سے پریز کریں ابھی جو اس کی دوسری function ہے جو کہ continue wavelength ہے اس پہ اس کو cancel کرتے ہیں یہ ہم نے اس کو cancel کرے دوبارہ select کیا یہ دوبارہ message pop ہو گیا اور ابھی ہم اس کو cwo کہتے ہیں continue wavelength یہ دیکھیں ہم نے اس کو select کیا اور ہمیں continue wavelength مل گئی ہے مطلب ابھی ان کی جو flickering ہے جو blipping ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو آج تک اتنا ہی تا او ڈی اف سے لے کے ہماری system تک جو فالٹ ہوتی ہیں وہ visually فالٹ ہوتی وہ آسانی سے اس پہ trace out ہو سکتی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو چھوٹی تھی کیونکہ یہ function بھی چھوٹا ہے او ڈی اف سے لے کے system تک ہم اپنے visual فالٹ کو locate کر سکتے ہیں ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو live کریں چینل کو subscribe کریں ایکن پہ click کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو notification مل سکے موسیقی موسیقی